موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا مجھے امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے بڑے مزے سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے زبردسی ریسپ لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے بھنڈی چکن چلیں چلتے ہیں ہم اپنی ریسپ کی طرف آج کا سوال آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کی سپیشل ڈش کون سی ہے جیسے کہ میری سپیشل ڈش ہے بریانی تو اسی طرح ہر پرسن کی اپنی ایک سپیشل ڈش ہوتی ہے تو کائنڈی مجھے اس کا کومنٹ میں ضرور بتائیں ٹھیک ہے چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپ کی طرف بارے بارے آپ کو ساری انگریڈڈ میں نے دکھا دی ہیں اب میں آپ کو اس کو کوک کرنا سکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ ہے میری سپائسز کا ڈبا جو مجھے بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے اسی لئے ہر ویڈیو میں میں نے اس کو ضرور اٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ون کپ ہم نے ایڈ کرنا ہے آئل ٹھیک ہے ہم نے ون کپ آئل آئڈ کرنا ہے یہ ہم نے پیاس دو بڑے ہیں اس کے اندر ہم نے ادا کپ پانی ڈال کے اس کو بلند کر لیا ہے بلندر میں ٹھیک ہے تھوڑا سو آئل ہم نے گرم کر لیا ہے اس کے اندر ہم نے آئل آئڈ کیا ہے ون کپ اور اب ہم نے ایڈ کیا ہے انیونز جو کہ میں نے بلنڈ کیا ہوئے ہیں آپ نے ان سٹیپس کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے پکانا ہے یہی نہیں کہ آپ نے کچھے میں ہی سارے مسائلے ایڈ کرتے جانے ہیں ان سٹیپس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے میں آپ کے آگے اور اچھی اچھی ریسپیز آپ کو دوں گی آپ نے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور آج کی ایک اور بات جیسے کچھ لڑکیاں ڈائٹ کرتی ہیں اور بہت زیادہ سب ڈائٹ کرتی ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو ریسپی کے بارے میں بتاؤں گی ہم نے اس میں اب چکن ایڈ کر دینا ہے چکن ہے تین پاؤ ٹھیک ہے تین پاؤ ہم نے چکن ایڈ کرنا ہے اس کو ون بائی ون ہم سارا اس میں ایڈ کر دے جائیں گے اور پھر ہم اس کو کوک کریں گے اور ہم پھلا کر ڈالیں گے ساری بوٹیاں کٹھی پک گیا ٹھیک ہے نا تو کچھ میں بات کر رہی تھی کہ جیسے کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں یا کچھ مدرز بھی ہوتی ہیں وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں مگر وہ ڈائٹ کرتے ہوئے یہ چیز بھول جاتی ہیں کہ ہمیں اتنی سخت بھی ڈائٹنگ نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ان کے اندر جو طاقت والی جو ہیں جیسے کیلشنز ہیں تو وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا تو کائنڈلی ہیلتی فوڈ لیا کریں کم کھایا کریں ضروری نہیں کیا پیزے کھائیں چپس کھائیں کول ڈرنگس پیئیں کول ڈرنگس سے بھی بہت زیادہ مٹاپہ ہوتا ہے شوکر سے بہت زیادہ مٹاپہ ہوتا ہے اب ہم نے اس کو ڈھام دیا ٹھیک ہے نا اب ہم نے اس کو ڈھام دیا اس کو تقریباً ہم نے پانچ منٹ کے بعد ہم نے اس کا ڈھکن اتا دیا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہلکا چکن کو اتنا ٹائم نہیں لگتا جتنا گوشت کو لگتا ہے ٹھیک ہے نا گوشت کو مطلب کہ جیسے مٹن ہے بیف ہے ان کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے پکتے ہوئے تو اس سے لئے پھر اس کو سپیشلی سیٹی لگائی جاتی ہے یا پھر اگر آپ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیٹی نہیں لگانا چاہتے یا پھر ان کے بعد پریشر نہیں ہوتا پھر وہ تین گناہ زیادہ ٹائم دے کر درمیانی آج میں اس کو کوک کر لیں دیکھیں جب مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اس میں سپائسی ریڈ کر رہے ہیں سپائسز میں نمک، زیرہ، سوکھا دنیا اور لال مرچ ون منڈ ٹیبل سپون ہے اور اس کے علاوہ ہلدی اور کالی مرچ یہ ہے ہاف ٹیبل سپون سو ان سٹیپس کو آپ نے فالو کرنا ہے اور یہ سپائسز ہم نے کٹھی ڈال دی ہیں ساتھ ہی اب ہم ایڈ کر رہے ہیں ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ آپ اس چیز کو فالو کریں اس چیز کو دیکھیں کہ دیکھیں کہ مسالے نے گھی چھوڑ دیا ہے میں آپ کو ہر ریسیپی میں جس میں گھی چھوڑنا لازم ہوتا ہے میں آپ کو ہر ریسیپی میں بتا رہی ہوتی ہوں ٹھیک ہے نا؟ تو ان چیزوں کو آپ نے، ان سٹیپس کو آپ نے ضرور فالو کرنا ہے کہ جس میں گھی چھوڑنا لازم ہے اس میں ضرور اتنی بھونائی کریں کہ اس میں گھی سپرٹ ہو جائے مسالے میں سے اور وہ ہی کھانا بہت زبردست آپ کو لپ دیتا ہے لازم ہے اور وہ ہی ٹیسٹی کھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا؟ ویورز میں آپ کو پیچھے بتا رہی تھی ڈائیٹنگ کے بارے میں تو کائنڈلی ڈائیٹنگ وہ نہ کیا کریں کہ جس سے آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ ہو اتنی سخت ڈائیٹنگ کر لیتے ہیں آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں سپیشلی وہ پرسن جو ڈائیٹنگ کرتے ہیں سو ایسی ڈائیٹنگ کیا کریں آپ کوشش کیا کریں کہ آپ وہ والی چیزیں چھوڑ دیں جو آپ کی ہیلتھ کو بگاڑ رہی ہیں وہ آپ کو مٹاپے کی طرف لے کے جا رہی ہیں اب ہم دہی ایڈ کر رہے ہیں ون کپ ٹھیک ہے جب آپ نے دہی کو ایڈ کرنا ہے تو فلیم کو تھوڑا سا ہلکا کر لینا ہے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ دہی پھٹے گا نہیں ٹھیک ہے جس طرح پھٹے پھٹے سے لوگ آتی ہے دانہ دانہ آتا ہے دہی کا تو وہ چیز نہیں آئے گی تو آپ نے دہی کو ایڈ کرنا ہے اور دہی جتنا کھٹا ہوگا اتنا ہی ٹیسٹی آپ کا کھانا بنے گا سپیشلی کڑی تو بہت مزیکی بنتی ہے جیسے میں نے دو ریسی پیس کا ذکر کیا کڑی اور بریانی انشاءاللہ میں آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی بناوں گی ٹھیک ہے اور آج آپ کو وہ بھی ٹپ دوں گی جس میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں فلاورنگ پلانٹس میں کیا چیز ایڈ کرتی ہوں جس کی وجہ سے ان میں بہت زیادہ فلاورز کھلتے ہیں اب میں مسائلے کے اندر ایڈ کر رہی ہوں ہری میرے چھے آٹھ حدد چار ثابت ہیں اور باقی میں نے بری بری کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور ساتھ ہی ہم ویڈیا ڈال دیں گے آدھا کلو ٹھیک ہے آدھا کلو ہم نے اس کو اچھی طرح کٹنگ کر لی ہے اور اس کو ساف کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے دھونیا آپ نے پہلے ہی ہے ساف سمرا ہمیں اس کو کپڑے سے ڈرائی کر لیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں اچھی طرح ٹھیک ہے نا آپ نے ان سٹیپس کو ضرور فولو کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری بتائی ہوئی ریسیپیز پسند آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی اور وہ ٹپس این ٹکس جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ آپ کو پسند آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آج میں آپ کو وہ ٹرک بھی بتاؤں گے فلاورز والی یہ جو ہانڈی کا لاسٹ ٹچ ہوتا ہے نا یہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں بلیک پیپر ٹھیک ہے ہلکے ہلکے ہم نے بلیک پیپر ایڈ کر لیا ہے سام ٹائم کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں کچھ سپائسیز ہوتی ہیں جو ہمیں شروع میں ایڈ کرنی چاہیے کچھ سپائسیز ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں لاسٹ میں ایڈ کرنی چاہیے اب میں ہری مرچے پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہی جب میں نے مسالے کی بنائی کی تھی مگر نہیں میں نے پہلے ایڈ نہیں کی کیونکہ ہری مرچے اگر ہم پہلے ہی ڈالیں گے تو اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو تقریباً ککنگ سے پانچ منٹ پہلے کا وہ آتا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں کسوری میتھی ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون اس کو ہم نے ڈھام دیا ہے تقریباً ڈس منٹ کے لئے ہلکی آنچ میں جائے دم نہیں لکھتا رہا چابلوں کو اس کو بھی ہم نے دم لگایا تو دیکھیں کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اس نے گھی بھی چھوڑ دی ہے چکن کی بوٹی بھی گل چکی ہے اب ہم آپ اس کو صرف کر کے دکھائیں گے تو جب تک آپ کو صرف کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو ایک اچھا سا شیئر سناتی ہوں ٹھیک ہے کتن دن ہو گئے میں نے آپ کو شیئر نہیں سنایا سو میں آپ کو ایک اچھا سا شیئر سناوں گی ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہزار خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے واہ 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 سو کومنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے میری آپ کو ریسیپی کیسی لگی آپ کو میں نے جو ٹپس بتائیں وہ کیسی لگیں اور میں نے آپ کو جتنی بھی چیزیں بتائیں اپنی ریسیپی سے ریلیٹڈ تو آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کومنٹ میں ٹھیک ہے نا اور انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو آج فلاورنگ پرانٹ کا بھی انشاءاللہ جیسے سرب کرتے ہو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی ٹھیک ہے نا آپ نے بلکل بھی پریشان نہیں ہونا اپنی ہیلتھ کو لے کے موٹاپی کو لے کے موٹاپا تو تب ہوتا ہے جب ہم فضول کی چیزیں کھاتے ہیں تو یہ ینگ جنریشن میں یہ چیز بلکل بھی کونسیپٹ کلیر نہیں ہے کہ موٹاپا ہوتا کس سے ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ دیکھیں یہ ہیلتھ فوڈز ہیں ان کو بنایا کر اپنے گھروں میں دیکھیں کتنی زبردست لک آ رہی ہے بھنڈی چکن کی سو کائنڈی اپنے گھروں میں ہیلتھ فوڈ بنایا کر ہیلتھ فوڈ کو رواج دے بجائے کے بزار کی پکی ہوئی چیزیں آپ کھائیں اور ان چیزوں کو استعمال کریں کائنڈی اپنے ہیلتھ کے ساتھ سنسیر ہوں اور گھر میں پکی ہوئی چیزیں کھائیں چلیں میں اب آپ کو بتاؤں گی میں فلاورنگ پلانٹ میں کیا یوز کرتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ٹیرس پہ لے گے چلتی ہوں جہاں میں نے یہ پلانٹس رکے ہوئے ہیں فلاورنگ پلانٹس ٹھیک ہے ان فلاورنگ پلانٹس میں کبھی بھی پھول نہیں کھلتے تھے جس کی ویسے میں بہت زیادہ ورڈ تھی پھر میں نے سوچا کہ جو مجھے ٹرک آتی ہے اس کو عزم آیا جائے ٹھیک ہے تو وہ آج میں آپ کو حضور بتاؤں گے دیکھیں لیمن کے اس میں اکا دکا مہینے میں ایک لیمن آتا تھا اب اس میں پندرہ سے بیس لیمن ایک ٹائم پہ آتے ہیں اور ہم ان کو گھر میں یوز بھی کرتے ہیں اور فلاورز ہے فلاورز تو ویسے ہی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں میرے پاس ایک ایلویرہ کا بھی ہے اور موٹی کے بھی دو پودے ہیں اور دو لیمن کے ہیں سب پہ ایڈ کرتی ہوں اس کو ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں ہمارا گارڈن بھی ہے ہم نے وہ بدینہ بھی لگایا ہوگا ہے ایک میں آپ کو پلانٹ دکھاتی ہوں جو کہ بلکل ہی ڈیڈ ہو چکا تھا تو ساری اس کے پتے جڑ گئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سارا ڈیڈ ہو چکا تھا پھر میں نے اس کے اوپر یہی ٹرک آزمائی دیکھیں ایک آپ کوئی بھی برطن لے لیں اس طرح کا تو جو آپ کے گھر میں فالتو پڑھا اس کے اندر آپ نے پانی ایڈ کر لینا جتنا مرضی فل ایڈ کر لے بے شک پس اتنی جگہ ہو کہ جو بھی آپ نے میٹیرل ڈالا ہے جو ڈیلی بیس پہ آپ نے ڈالا ہے وہ آج ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا میں اب اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں پیاس کے چھلکے اگر آپ کے گھر میں کوئی ککنگ ہوتی ہے اور پیاس کے چھلکے آپ جو ڈسپری میں پھینک دیتے ہیں آپ اسے ڈسپری میں نہ پھینکیں آپ کو یہ پانی اس طرح لے لیں کسی بھی برطن میں اور اس کے اندر یہ پیاس کے چھلکے اور ہم ہم انڈے کی چھلکے بھی ایڈ کریں گے انڈے کے چھلکوں کی وجہ سے بھی بہت زیادہ فلاورنگ پلانٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ نے یہ نہیں کہ بوائل ایکس میں نے آپ کو اس لئے انڈے توڑ کے آپ کو دکھائیں کہ جیسے ہی آپ انڈے یوز کریں ساتھ ہی اس کو پانی میں بھی گو دیں یہاں میں دو انڈے ایڈ کر رہی ہوں آپ جتنی ڈیلی روٹین میں ایک انڈہ یوز کرتے ہیں دو کرتے ہیں دس کرتے ہیں جتنے بھی پیاز یوز کرتے ہیں اس کے چھلکے اس کے اندر پانے کے اندر اچھی طرح بھی گو دیا کریں ٹھیک ہے نا اور اس کو اسی ون ڈے کے لئے رکھنا ہے ٹھیک ہے ون ڈے کے لئے اسے زیادہ دن کے لئے نہیں رکھنا وہ پھر نا سمیل بہت زیادہ کریٹ کرے گا بہت زیادہ پھیل جائے گی اس میل یہ دیکھیں یہ میں نے بھی گویا ہوا تھا ایک دن کا اور یہ دیکھیں اس کی کیا شکل ہے اور میں نے آپ کو اس کی دکھا یوں کہ یہ چھلکے تھے اور یہ چھلکہ ہے جب یہ پورے دن کے لئے پیاز کے ساتھ بھی گویا ہوتا ہے تو اس کا رنگ بھی ڈھل ہو جاتا ہے پودوں میں پانی ڈالنے سے پہلے آپ نے پیازوں اور انڈوں کے چھلکوں کو آپ نے پہلے نکال دینا ہے اور اگر آپ کا پانی کام پڑ جائے تقریباً اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نہیں پورا آئے گا تو آپ اس کو آدھا پانی آدھے پودوں میں ڈال دیں اور اس ہی کو زیادہ بھر کے تو باقی پودوں میں میں ڈال لیں اگر آپ کو لگتا ہے جیسے میں ایڈ کر رہی ہوں جیسے آپ کا نہیں پورا ہوگا تو آپ اس کو فوراً آپ کوش کریں گے اس کا پانی زیادہ کر کے اپنے پودوں کے حساب سے اس کو ڈال لیں اگر آپ کو میری ریسپی ٹپ این ٹرکس پسند آ رہی ہیں تو کانڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکون کو زور پریس کریں تاکہ آنے والی نیوز سے نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا خیال رکھئے گا میدوں میں یاد رکھئے گا اوکے اللہ حافظ